مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چانل کے نازلین چودہ سو تیس سنہ حجری کا رمضان المبارک ہم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چانل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چانل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے نگاہ نیچے کیے توجہ کے ساتھ حصول ثواب کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا عبادت پر قوت حصول کرنے کے لکھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلم دعائیں پڑھوں گا آخر میں سورة الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ آلیکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یغضل معص بہی شیئن فی الارض ولا فی السماہ و هو السمیع علیہ بسم اللہ و علیہ برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آدکہ و ارحابکہ یا نور اللہ ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ کیوں نہ لگائے نعرہ مدینہ کیوں نہ لگائے نعرہ سرکار کا مدینہ کیوں نہ لگائے نعرہ سرکار کا مدینہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ محمدللہ حدو اللہ و سقانا و جعلنا مسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الظمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فقریش ایلہ فهم رحلہ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَا الْبَيْتِ اللَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن مِّن جُوعِكَ وَآَمَنَهُمْ مِّنُ خَلَصٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ وَلَى مُحْمَّدِ موسیقی 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 تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو حصے کو پچھنایا بلا حساب ہی تو حصے کو پچھنایا ہمارے دل سے نکھ جائے پتے دنیا ہمارے دل سے نکھ جائے پتے دنیا ہمارے دل سے نکھ جائے پتے دنیا نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامد برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ آج چودہ سو تینٹیس سینے ہجری کے رمضان المبارک کی ساتھویں تراویح پڑھ کر عاشقان رسول اور کثیر مرتقفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہیں مدنی مذاکرہ کا سلسلہ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں درود شریف کی فضیلت بتا کر سلو علی الحبیب کہوں گا اور خود بھی درود شریف پڑھوں گا دوسروں کو بھی دعوت دوں گا اول تاخر مدنی مذاکرہ میں شرکت کروں گا اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا خاص کاس باتیں لکھ لوں گا کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو مجھے مدنی مذاکرہ سننے میں رکاوٹ بنے ٹیک لگا کر نہیں بیٹوں گا باتیں نہیں کروں گا اہدردر نہیں دیکھوں گا کوشش کر کے دوزانوں بیٹوں گا علم دین کی تعظیم کے لیے سلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور جس نے نعرہ لگایا اس کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا کسی نے دھکا لگا دیا صبر کر لوں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدنی مذاکرہ کا سلسلہ جاری ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں معلوم ہوا عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز وجل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام علی اسکرمنڈا ایڈوکیٹ ایم پی اے پی پی ایک سو پینسٹھ شہخوپرا میں مدنی چینل اور اس کی انتظامیاں اور جناب امیر جماعت دعوت اسلامی ان تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک خالصتن دینی طرز پر ایک مدنی چینل کی بنیاد رکھی اور یہ وہ واحد چینل ہے جو سرکار الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور جس طرح آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اپنی زندگی بسر کی اس پر روشنی ڈالتا ہے اس میں کوئی کمرشل نہیں ہے اس میں کوئی دین اسلام کے خلاف ایک بھی بات آج تک نظر نہیں آئی تو میں مدنی چینل اس کی انتظامیاں اور امیر جماعت کو ایک بار پھر خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح کے ایک روحانی وجدانی چینل کا انہوں نے آغاز کیا اور یہ دین اسلام کی خدمت میں ایک بہت بڑا قدم ہے اور مجھے امید ہے کہ مستقبل قریب میں یہ مدنی چینل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے یہ سنگ میل ثابت ہوگا امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جو لوگ وسائل ہوتے ہوئے تندرستی ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے اور روزہ کے کفارے کے لیے یا اپنے روزہ کے ثواب کے لیے وہ دوسرے لوگوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں ان کو سہری افطاری کا انتظام کر دیتے ہیں کیا دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود ہے اگر وہ ہے تو کن علات میں ہے تفصیل سے بیان فرما دیجئے ماشاءاللہ یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے بڑے اچھے جذبات ہیں ان کے اللہ تعالی دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے ان کا سوال تو جو شیخ فانی ہو انہیں بہت زیادہ بوڑا ضعیف کمزور جو روزہ پر قدرت نہ رکھتا ہو روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو ایسا بڑھا ہو نہ سردی میں رکھ سکتا ہو نہ گرمی میں رکھ سکتا ہو مثلا گرمی میں رکھ نہیں سکتا سردی میں رکھ سکتا ہے تو اب اس کو گرمی کے بجائے سردی میں رکھ لے قضا کر لے گرمی میں رمضان آئے تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے فدیہ دینے کی اب اگر یہ نہ سردی میں رکھ سکتا ہے نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے نہ آیندہ کوئی قوت لوٹنے کی امید ہے بلکل ہی ضعیف ایسے بعض ہوتے ہیں بیچارے ان کو شیخ فانی بولتے ہیں ان کے لیے یہ کہ فی روزہ ایک فدیہ دے دیں فدیہ یہ ایک صدقہ فطر کی رقم اب اس نے فدیہ دے دیا سب کچھ کر لیا اور واقعی بظاہر کوئی صورت ہی نہیں یہ صحت کی لیکن اللہ نے صحت دے دی اس کو ہمت آگئی اب اگر ہمت آگئی تو وہ جو فدیہ دیئے تھے وہ نفلی ہو گئے روزہ قضا کرنا فرض ہے اس کے لئے اب اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے لئے روزہ فرض ہے تو خیامہ گا لوگوں کو کھلا پلا دیتے ہیں افتار سہری کروا کے دل کو منع لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کفارہ ہو گیا یا فدیہ ہو گیا تو یہ ایسے نہیں ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یقضر معسمی شیئن فیل اردی و لا فی السمای و هو السمیع العلی بسم اللہ وعلیہ برکت اللہ صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیہ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ اگروں ہوگا جانا سرکار سرکار تھوڑا ہاتھ بڑھائی ہے ذرات گریں یہ تھال میں تھال میں ہر لکمہ تھال میں توڑے ہوگا یا نور اللہ کبھی تھکار سرکار 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 کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا ہر لکمہ ہر لکمہ ہر لکمہ ایک روز ہوگا جانا سرکار 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 کی گلی میں ہوگا کبھی تھکار سرکار گلی میں فیضان رمضان ہی فیضان رمضان فیضان رمضان ہی فیضان رمضان شلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحاب یا حبیب اللہ الحمد للہ اللہ التعمنا وسطان وجعلنا مسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم مل لیلہ لیلہ فکریش ایلہ فهم رحنة الشتاء والصویف فلیعبدوا ربا هذا البيت الذي اطعم من نور وآمن هم من خوص لیلہ صلو لیلہ 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 سبان میرے شاہل خبر سبینے کے پرکچے اڑ چکے ہیں زور طور افا سے سبان 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 کے پرکچے اڑ چکے ہیں زور دل افا سبھانو میں پھر دوبا اے میری جاں یا رسول اللہ دریان کا جوش نہ بیڑا نہ خدا میں دوبا تو کہاں ہے میرے شاہ خبر خبر میں دوبا تو کہاں ہے میرے شاہ خبر دریان کا جوش نہ 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 خدا دریاں کا چوش نونا میرا لانا خدا میں ڈوبتوں کہاں ہے میرے شاملِ خبر نماز ادا کرنے کے بعد امیرِ اہلِ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ چودہ سو تینٹیس سنہری کے ماہِ رمضان المبارک کا ساتھوہ روزہ ہے عاشقان رسول نمازِ جمعہ ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ میں جمعہ ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا عرص کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آہے بائیں شائع کرتا آپ نے موقع فرملا وجہ عڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ احراز کلام کا موقع من رہا ہے اور ویسے تو مجھے کوئی دوری محسوس نہیں ہوتی میں آپ کو اپنے اردگلد محسوس کرتا ہوں میری ہر محفل آپ کی محفل ہے اور آپ کی تعلیم و تبلیغ اور آپ کی روحانیت کا فیضان ہے اللہ تعالی سلامت رکھے اور آپ سے بھی میرے حالات مخفی نہیں ہیں آپ سے دعا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالی بخش دے اور آخی میرا اچھا ہو بلکہ اب اچھا ہی اچھا ہو اور جو کچھ آپ وہی بات میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں تو اثر میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک بات تو آپ سے سوال نہیں ہے بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچ جائے کہ رمضان شریف میں جو تراوی ہے اس میں پانچ روزہ تراوی دس روزہ تین روزہ تک تراوی تو پڑھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں تو ذرا آپ فرما دیجئے کہ کیا یہ تراوی ختم ہو جاتی ہے ختم قرآن ہوتا ہے یا تراوی ہی ختم ہو جاتی ہے اور دوسری بات جو ہماری معاشرتی خرابیوں میں اس وقت جو ہمارا وقت کا ٹائم کرپشن ایک بہت بڑا ہو رہا ہے کہ مختلف کمپنیوں نے موبائل فون رات فری کر دیئے ہیں سستے پیکیجز کر دیئے ہیں تو ہماری نسلیں جو ہیں ان کا وقت سے ضائع ہو رہا ہے میں یہی ایس کر سکتا ہوں اور ایک بات یہ ہے کہ اتنا نقصان ہوگا کہ آنے والے زمانوں میں لوگوں کو مخلص رشتے نہیں ملیں گے کیونکہ جب میری ایک گلی میں میرا ایک بیٹا جاگ رہا ہے تو دوسری گلی میں میری بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی اس موبائل کے فون نے ہم سے اخلاص اور سادگی اور سچائی چھین لی ہے اور چھین لیں گے اور اس کے بعد جب رشتے ہوں گے تو روئیں گے اور آنسو بھی نہیں نکلیں گے شکوک و شبہات کے بستر پہ انگاروں کے بستر ان کو ملیں گے تو میں حضرت آپ ذرخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی زبان اثر پذیر سے ذرا تاقید کر دیجئے کہ یہ موبائل کا فون غلط استعمال نہ کریں یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں مفت موقع ملنا ہے آپ بتائیے میں تو چاہتا ہوں جو کمپنیاں ہم سے اتنی ہمدردی کر رہی ہیں ہمارے بیروزگاری بہت ہے وہ ساری رات کے کالز فری نہ دیں ایک چار گھنٹے کی ملازمت دے دیں ہمارے نوجوانوں کو اپنے دفاتر میں ایک پارٹ ٹائم جاب دے دیں تو یہ فری ٹائم میں کہاں بات ہوگی تو ایک تو یہ موبائل کے ذریعے جو وقت کا زیان ہو رہا ہے تو اس کی طرف کچھ اشارہ فرما دیجئے اور بڑی سطح پھر ہماری عمروں میں لوگ تراویہ اور ختم قرآن میں تمیز نہیں کر پا رہے اس کے لئے فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ آتفہ دراز فرمائے مجھے مال لا عمال اللہ سفر کا موقع ملتا ہے بڑی خوشی ہے ما شاء اللہ کہ ہم نتے ہیں کہ ان گلیوں میں سفر شروع کیا تھا کہ ان مساجد سے شہید خان مسجد سے شہید مسجد گزارے حبیب اللہ اکبر آج مشہوم وغیر شمال و جنوب جاتا ہوں تو میں جب مسجد تلاش کرتا ہوں تو مجھے فیض اتار مسجد ملتی ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ سید صاحب کے جذبات مرخبہ میرے بہت پرانے کرم فرمائے دعوات اسلامی سے پھیل لے گئے بہت بھلے جذبات ہیں ان کے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور انہوں نے جو درد بتایا وہ درد میں نے پہلا مولانہ دیکھا جس کو اتنا درد ہے موبائل کے تعلق سے ہوتا ہے درد تو لیکن ہمارے سامنے اُبھر کر یہ آئے اور ان کے درد کی نمائندگی ہم برسوں سے کر رہے ہیں میں نے تو یہاں تک بدعائی دیئے کہ اللہ کرے کہ وہ موبائل مہنگا ہو جائے کہ کسی درد جان چھوٹے قوم کی کہ قوم تباہ ہو رہی ہے یعنی کہ یہ تو اگر وقت کا زیادہ کہہ رہے ہیں مجد ایمان کا زیادہ نظر آ رہا ہے بعض صورتوں میں کہ کفریات ایسے ہم اس کر رہے ہیں پھر یہ کہ موضوع روایتیں منگڑت روایتیں منگڑت مسائل جو سمجھ میں آتا ہے وہ ترقیب بنا کر خدا جانے کو غیر مسلم ان کو بھیجتے ہیں اور یہ جہالت کی وجہ سے یہ آگے بڑھا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی اتنا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ ہے تو یہ موبائل فونز کے ذریعے ایمان کا خطرہ کھڑا ہو گیا ہے اب بھی نہیں سمجھتے اب رہا یہ کہ وہ تراویح تراویح کے لیے تین روزہ پانچ روزہ اس پر بھی میں بہت زیادہ ارز کر چکا ہوں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ خط میں قرآن ہو جاتا ہے مجھے تو اس سے بھی اتفاق کم ہی ہے کہ وہ یعلمونا تعلمونا اس سے بڑھ کر کوئی سمجھ نہیں آتی اتنا سپیڈ سے عام طور پر پڑھا جاتا ہے تو یہ تراویح بھی نہیں ہوتی رسم تراویح ہوتی ہے جہاں قرآن اس طرح غلط پڑھا جا رہا ہو وہاں میں سو فیصد ہی ہر جگہ کا بول ہی نہیں رہا اب اگر تین دن میں یا پانچ دن میں کسی نے صحیح درست قرآن ختم کر لیا تب بھی ختم القرآن کی سنت تو اس کی ادا ہو گئی کہ رمضان مبارک میں تراویح میں ایک مرتبہ پورا قرآن ایک ایک حرف زیر زبر کے ساتھ مددات کے ساتھ ختم کرنا یہ سنت الموقع دار ٹھیک ہے نا انہیں صحیح قرآن پڑھنا جس کو قرآن پڑھنا کہا ہے یا منزل من اللہ جس طرح اللہ نے نازل کیا اس طرح پڑھنا تراویح میں یہ سنت الموقع دار اور یہ شاید کروڑوں مسلمانوں میں کسی کو نصیب ہوتا ہو ایچھا فی زمانہ اب یہ کہ اگر ختم القرآن ہو بھی گیا تو وہ واقعی ہے انہوں نے اچھا مطر جملہ بولا کہ ختم تراویح نہیں ہوا تراویح ختم نہیں ہوئی تراویح تو سارا مہینہ سنت الموقع دار تو اس لئے وہ اگر ختم کر بھی لیا تین پانچ چھے دن میں تو پھر بھی وہ تراویح جاری رکھنی ہوگی آخری رمضان کے آخری رات تک ایک بھی چھوڑے گا بلا عذر تو یہ عصاعت کا مرتقیب ہوگا اس نے برا کیا وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز وَجَلَّ وَسَلَّهُ تَعَالَىٰ عَلِهُ وَعَلِهُ وَالِهُ وَسَلَّمُ صَلُّوا عِلَىٰ الْحَبِيبُ صَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عِلَىٰ مُحَمَّدُ نمازِ عصر ادا کرنے کے بعد عاشقانِ رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں گناہ گار ہوں میلائی کے جہنم ہوں گناہ گار ہوں میلائی کے جہنم ہوں گرم سے باش دیں مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے باش دیں مجھ کو نہ دے سزا برائیوں پہ پشے ماغ رحم فرما دے ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا رب ادھیری قبل کا دل سے نہیں نکلتا دل ادھیری قبل ہماری کا دل سے نکلتا دل کروں گا کیا جو تُو ناراز ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تُو ناراز ہو گیا رب رہائی مجھے کو ملے کاش لگ سوش تو سے رہائی مجھے تیرے ملے کاش نفس شیطہ سے تیرے حبیب کا دی تا ہوا ستا یا رب تیرے حبیب کا دی ستا رب مزا خوب رمضان میں آرہا ساتھ تا